اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کہہ رہیے تو آفیس ہوں گے تو بھئیہ جیسے جیسے پی ایسل نزدیک آ رہا ہے ہر ٹیم میں گرم جوشیاں دیکھنے کو مل رہی ہے اسی طرح پشاور ظلمی جو پی ایسل کی سب سے بڑی اور مضبور ٹیم مانی جاتی ہے اس کے کپتان کی اناؤسمنٹ ہو چکی ہے تو بھئیہ ان کا کپتان کون سا ہوگا اس ویڈیو میں مکمل تفصیلات سے آپ کو اگہ کیا جائے گا تو بھئیہ ویڈیو کو مزید سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تو بھئیہ جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ پہلے سیزن شاید گان افرید نے کپتانی کی پھر تمام سیزن میں ڈرائون سمی نے کپتانی کی امیدوار سمجھا جا رہا ہے کہ کامران اکمل پشاور ظلمی کے اس سال کی کپتانی کی دوڑ سنبھالیں گے اس کے بعد جو پاکستانی ان کے مضبوط امیدوار ہے پشاور ظلمی کے ان میں سے وہاب ریاض بھی شامل ہے ان میں ان کے ساتھ ساتھ کیاون پلوٹ بھی شامل ہے جو اپنی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں ویسٹ انڈیز کی ان کے ساتھ ڈرائون سمی کو بھی موقع پھر سے مل سکتا ہے کہ وہ کپتانی کر سکیں لیکن جو سب سے مضبوط امیدوار جس کے ستر پیزت چانس کپتان بننے کے ہیں وہ ہیں کامران اکمل کے کیونکہ کامران اکمل نے پشاور ظلمی کے تمام سیزن پشاور ظلمی کے ساتھ کھیلے اور کیا ہی امدہ اور خوبصورت انداز سے بیٹنگ کی ہے تو بھی آپ پشاور ظلمی کے کپتان کون سا کھلاری ہونا چاہیے حسن علی کامران اکمل وہاب ریاض ڈرائون سمی اور ان کے ساتھ کیاون اپلوڈ اس کے بارے میں اپنی رائے کا احضار کمنٹ بوکس میں آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ کو نئے آنے والی ویڈیو میں اللہ حافظ